اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین عمران خان کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا کیا بات چیت ہوئی وہاں سپریم کورٹ کے اندر ایک تو ججز کے ساتھ جو مقالمہ ہوا عمران خان صاحب کا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد ہماری خان صاحب کے ساتھ مراقات ہوئی چند ایک لوگوں کی کوٹ روم کے اندر اس میں بھی خان صاحب نے بہت خوفناک انکشافات کیے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں آج جب اس کیس کی دوبارہ سمات ہوئی تو ججز نے جو ٹائم دیا تھا اس کے اوپر تو عمران خان صاحب کو نہیں لائے گیا لیکن اچانک پانچ بچ کر چالیس منٹ پر بابر آوان صاحب جو ہے وہ کوٹ روم کے اندر آئے اور اس کے بعد پھر اچانک سے پانچ تقریبا پانچ پنتالیس کے اوپر جو مائک تھے وہ ٹیسٹ ہونا شروع ہوئے اور پھر ججز کا جو دروازہ تھا وہ اچانک سے کھلا اور ججز کے جو گارڈز ہوتے ہیں وہ انٹر ہوئے کوٹ روم کے اندر اور انہوں نے ایک پیغام بھیجا اٹورنی جرنل کو اور اس کے تھوڑی دیر بعد اٹورنی جرنل اپنی کوٹ روم سے اٹھ کر باہر گئے اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد تقریبا اس کے ایک منٹ بعد جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد اندر داخل ہوئے آئی جی اسلام آباد اندر داخل ہونے کی فوری بعد عمران خان صاحب بھی کوٹ روم کے اندر داخل ہو گئے اور اس کے تقریباً کوئی تیس سیکنڈ کے اندر اندر تینوں ججز روسترم پہ آگئے ججز نے عملان خان صاحب کو ویلکم کیا انہوں نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر ہمیں اچھا لگا ہم نے آپ کو اس لیے طلب کیا کہ عدالت کے کچھ کنسرنز ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے اور آپ کی گرفتاری کے بعد جو حالات پیدا ہوئے یہ ہمارے لیے بہت تشویشناک ہیں یہ ایک سیاسی پروسس ہے ہم اس ملک میں امن کو بحال کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک میں جو آئین اور قانون کی بالا دستی ہو عدلیہ کی خواہش ہے کہ آپ جو تشدد جو اس وقت پور تشدد کاروائیاں ہو رہی ہیں پورے ملک کے اندر آپ اس کی مضمت کریں اور عدالت ہر شہری کا دفاع کرتی ہے اور آپ کے دفاع کی ذمہ داری بھی ہماری ہے اس وقت ملک کا جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بڑھ چکا ہوا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان معاملات کو آئین کے مطابق آگے بڑھائیں ہر سیاسی آدمی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے اور آپ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور آپ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بائیو میٹرک جو تھا کوٹ روم کا بائیو میٹرک روم اس کے اندر آپ وہاں موجود تھے آپ نے عدالت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تھا یہ بہت اچھی بات ہے اور عدالت کے سامنے آپ کی پیشی کو ہم سراتے ہیں آپ کی گرفتاری انویلڈ ہے آپ کے عدالت کے اندر آپ کا جو حق تھا انصاف کے حصول کا وہ تلف ہوا ہے میں جس معاملے میں آپ گرفتار ہوئے وہ آل لڈی عدالت کے سامنے تھا پھر اطرم ان اللہ صاحب بولے انہوں نے کہا کہ اس ملک میں بہت کچھ اس سے پہلے ہوا بھٹو شہید ہوئے بین ازیر بی بی شہید ہوئی اس کے بعد ان کے جو ہزبنٹ تھے عاصف زرداری انہوں نے امن کی بات کی بہت سارے سیاسی لوگ گرفتار ہوئے لیکن امن کی بات کرنی چاہیے جو ملک کی جو جائدادیں یہ پوری قوم کی ہوتی ہیں اور آپ کی گرفتاری کے بعد آپ کی طرف سے بھی ایک ویڈیو یا پیغام جاری ہونا چاہیے تھا آج جو حالات پیدا ہوئے ان حالات سے وہ لوگ خوش ہوئے جن کو خوش نہیں ہونا چاہیے تھا ہمارے سامنے جو بھی آتا ہے ہم اس کو انصاف دیتے ہیں ہم نے سمجھا ہم آپ کو بلائیں اس لیے ہم نے آپ کو انتہائی غیر معمولی ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے اور قانون آپ کے جو باقی کیسز ہیں اس میں قانون اپنا راستہ اپنائے گا لیکن آپ ایک اچھا موقع ہے آپ ایک پیغام دیں اس کے بعد سب ججز نے تینوں ججز نے کہا کہ خان صاحب آپ بھی کوئی بات کریں اس پہ عمران خان صاحب جو ہے وہ روسترم کی اوپر آئے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ میں جس طرح سے مجھے اغواد کیا کیا یہ میرے لیے بہت شاکنگ تھا ایک کمانڈو ایکشن ہوا میرے سر کے اوپر ڈنڈے مارے گئے ہم سب شاک تھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی دہشت گرد ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کوئی کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں ملک کے اندر کیا ہوا ہے یہ سب آپ مجھے بتا رہے ہیں مجھے ابھی تک کسی بات کا کوئی پتہ نہیں ہے مجھے تو میرے وکلا نے بتایا کہ حالات خراب ہوئے مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا اگر پکڑنا بھی تھا تو یہ کم از کم میرا ورنڈ دکھا دیتے میں زمان پارک کے اوپر میرے اوپر حملے ہوئے میں وہاں سے یہ بات بتا کر نکلا تھا کہ انہوں نے اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو مجھے ورنڈ دکھائیں لیکن انہوں نے مجھے ورنڈ نہیں دکھائے میرے اوپر ایک سو پچاس کیسز ہیں میں تیار ہوں جو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انتشار ہوئے مجھے اس کی بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے اور یہ عوام نے کیا ہے پھر میں تو بالکل بلائنڈ اینڈ ڈیف ہوں اس پہ جو جسٹس اٹر من اللہ صاحب تھے انہوں نے کہا اور چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ اب آپ بلائنڈ اینڈ ڈیف نہیں رہیں گے اب ساری خبریں آپ کو ملیں گی پھر عمران خان نے کہا کہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ہمیں انتشار نہیں چاہیے ہم انتشار والے لوگ نہیں ہیں ہمیں الیکشن چاہیے اور جس پارٹی کو الیکشن چاہیے ہوں وہ کیسے انتشار کی خواہش کر سکتی ہے پھر چیف صاحب نے کہا کہ محترم اب بھی آپ کے پاس وقت ہے آپ جو ابھی ہوا ہے اس کو کنڈم کریں اور آپ کے جو سپورٹرز ہیں وہ تاکہ اس پیغام کو سنیں یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا مجھے لیکن کسی نے کچھ بتایا نہیں ہے اس پہ خان صاحب نے کہا ہم سوری جو ہوا ہے اور پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے آپ گھر بھیجیں پھر جو ایٹارنی جنرل تھے اس کے بعد خان صاحب بیڑ گئے خان صاحب نے اس چیز کو وضاعت سے بیان کیا کہ مجھے کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے نہ مجھے کسی نے کوئی خبر بتائی نہ مجھے کسی نے آ کر بتایا پھر ایٹارنی جنرل روسٹم کی اوپر آئے چیف صاحب نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے چونکہ یہ معاملہ ہمارے سامنے انصاف کے اندر رسائی کا معاملہ ہے انصاف میں رسائی کا معاملہ اس کو ہم پیچھے نہیں چھوڑ سکتے ایٹارنی جنرل نے پھر سوال پوچھا ججز سے کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ جو آپ بتائیں آپ کی کیا موقف ہو انہوں نے کہا جی جو آپ کہتے ہیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں پھر ججز نے آپس میں مشورہ کیا پھر انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کو کہاں رکھا گیا ہے جو آئی جی پنجاب تھے وہ روسٹم کے اوپر آئے انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو پولیس لائن کے اندر ایک گیسٹ ہاؤس ہے اس کے اندر رکھا گیا ہے اس کی کمروں کی تعداد پوچھے گئی عدالت نے ان کو بتایا کہ تین کمرے پھر خان صاحب نے کہا کہ مجھے بنی گالا جانے کی اجازت دی جائے تو چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں آج آپ ہمارے بحاف پہ اسی گیسٹ ہاؤس کے اندر رہیں گے کیونکہ آپ کی جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ بہت سنجیدہ ہے ہم آپ کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے خان صاحب نے پھر ایک کہکہ بھی لگایا انہوں نے لائٹر نوٹ میں کہا کہ آپ کی برکت سے سیکیورٹی آ جائے گی پھر انہوں نے دوبارہ آئی جی سے پوچھا کہ کتنے کمریں اس پہ انہوں نے کہا جی کہ اس گیسٹ ہاؤس کے تین کمریں پھر چیف صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو ان کی مرضی کے جو لوگیں ان سے ملاقات ان کی کروائی جائے ان کو موقع دیا جائے وہ سب ان کے ساتھ بیٹھیں پھر جو وکلات ہیں ان کی ملاقات کی بھی اجازت ملی اور یوں پھر عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا جی ہم ایک حکم پاس کرتے ہیں پھر عطر منلہ صاحب نے بھی کہا زیادہ لوگ نہ آئیں اور ہم اس معاملے کو ریورس کر کے وحیم پہ لے کے جائیں گے جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا اس وقت شہرائے دستور کے اوپر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں مجھے لگتا ہے کوئی وی آئی پی مومنٹ چل رہی ہے خان صاحب کو لے کے گئے ہیں یا کچھ اور ہوا ہے اگزیکٹلی ابھی جائر انہوں نے کوٹ سے باہر نکلنا تھا بڑی ہی تیز رفتار گاڑیاں اور کچھ کراؤڈ بھی نیچے روڈ پہ چل رہا ہے برحال میں واپس سماعت کے اوپر لوٹتا ہوں پھر ہوا ہی ہوں کہ اس سماعت میں یہ سماعت جب ختم ہوئی ججز اٹھ کر چلے گئے تو پھر خان صاحب اور کچھ کوٹ روم کے اندر کچھ لوگ تھے ہم بھی ادھر بیٹھ گئے خان صاحب کے جو وکلا تھے انہوں نے بھی بات چیت کی ہم سے بھی بات چیت ہوئی خان صاحب نے کہا جی کہ ایک تو میں اپنی جو وائف ہیں ان کو چاہوں گا ان کو بھی مجھ سے ملوائے جائے اور پھر خان صاحب کو بتایا گیا کہ ملک کے اندر کیا کیا ہوا کس کس جگہ جو اتجاج تھا وہ ہوا کس جگہ جو جلاو گھرا ہوا تو جو سوالات پوچھے گئے کچھ صافیوں کی جانب سے کہ کور کمانڈر جو ہاؤس ہے اس کے جلنے کی مضامت کریں گے خان صاحب نے کہا جی مجھے اس کا بھی نہیں پتا پھر یہ ایک لسٹ بنائی گئی جس میں خان صاحب نے خود ویٹ کیا وکلا کی لسٹ تھی پھر ان کے فیملی کے لوگ تھے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو مل سکتے ہیں یہاں مجھے لگتا ہے حالات تھوڑے گمبیر ہونے لگ گئے نیچے کچھ نارے بازی بھی بہت شدید ہو رہی ہے یہ بلکل کورٹ روم کے سامنے کا جو ایریہ ہے اور اس کے بعد پھر خان صاحب نے یہ کہا ایک تو انہوں نے اس لسٹ کو ویٹ کیا کہ یہ لوگ مجھے مل سکتے ہیں اس کے بعد خان صاحب نے کہا جی کہ یہ سب باتیں آپ لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائیں میں کورٹ روم کے اوپر کھڑے ہو کر یہ بات کرتا میں ججز کے ساتھ یہ بات ان کو بتاتا کہ اس وقت یہ ملک کے اندر کیا ہو رہے تو مجھے یہ باتیں آپ کو چاہیے تھا آپ یہ سب باتیں مجھے پہلے بتاتے پھر انہوں نے دوبارہ ہمیں یہ بتایا کہ ان کو جس طرح سے جب اٹھایا گیا تو وہ ان کو سمجھ نہیں آئی ان کو کس طرح سے اٹھایا گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو اس کے بعد لوگ ان سے برداشت نہیں ہوا ہوگا جس طرح سے انہوں نے مجھے پکڑ کر اٹھایا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے تو ان کو کہا تھا مجھے ادھر پھیج دیں لیکن انہوں نے مجھے واپس اسی گیسٹ ہاؤس میں پتہ نہیں کیوں رکھ دیا ہے پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ان کا سامان ہے انہوں نے جو نیب حکام تھے ظاہر ہے نیب حکام نے اب عمران خان کو پولیس والوں کو دوبارہ حوالے کرنا ہے آئی جی پولیس کو حوالے کرنا تھا تو نیب والے آئے انہوں نے بھی خان صاحب سے یہ کہا کہ ہم جا رہے ہیں ہمیں اجازت دیں اب ہم آپ کو پولیس اسلامباد پولیس کے سپورٹ کر رہے ہیں تو خان صاحب نے ایک کہہ لگایا اور جو دو حکام تھے نیب کے ان کو کہا اچھا تم جا رہے ہو میں تو تمہیں بڑا مس کروں گا پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو میرا سامان ہے وہ بھی بجوا دیجئے گا اور پھر جو عمران خان صاحب انہوں نے اپنے وکلا کو کہا کہ میری وائف سے میری بات کروائی جائے میری وائف کہاں ہیں وہ پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گی وہ لاہور میں کیلی ہوں گی پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا پھر جو دوسرے جو وکلا تھے انہوں نے کوئی لیگل مشاورت کے لیے کہا کہ اب ہم کوئی لیگل مشاورت کریں گے اور تھوڑا سا جو باقی لوگ تھے ان کو وہاں سے الگ کر لیا اب یوں کل دوبارہ عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ کے اندر پیش کیا جائے گا اور یہ معاملہ وہیں سے شروع ہوگا فیل وقت جو سپریم کورٹ ہے اس نے عمران خان کی جو گرفتاری تھی اس کو انویلڈ کہا ہے اور عمران خان کے بارے میں یہ کہا کہ آپ انصاف کے حصول کے لیے عدالت کے اندر گئے تھے اور اس میں خلل ڈالا گیا فیل وقت یہی کچھ اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ